سبسکرائب کیجئے بی بی سی میڈیا یوٹیوب چینل کو اور دبائیے بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملے سب سے پہلے شروعات ہو جائے گی خاص طور پر پہلے بھارتی ٹیم کی بات کری جائے تو بھارتی ٹیم بائیس تاریخ کو یہ ورڈ کپ کے لئے روانہ ہو رہی ہے ساتھ ہی بھارتی ٹیم کو اپنا پہلا مقابلہ نیوزلینڈ کی ٹیم کے خلاف پچیس مائی کو کھیلنا ہوگا یا ایک ابھیاس میچ ہوگا اس کے بعد بھارتی ٹیم ایک اور ابھیاس میچ کھیلے گی اور پھر اس کے بعد اگلے مہینے کی تاریخ پانچ جون کو وہ اپنا پہلا مقابلہ ساؤتھ ایفریقہ کی ٹیم کے خلاف کھیل کر ورڈ کپ میں اپنی شروعات کا آگاز کرے گی لیکن دوستو آپ کو بتا دے کہ ورڈ کپ جیتنے کی اس دھوڑ میں کیول بھارتی ٹیم ہی پربل دعویدار نہیں حالی میں بھارت کا دورہ کرنے آئے اور شیلیا کی ٹیم جو کی ونڈے اور ٹی ٹونٹی سیریز میں بھارتی ٹیم کو ہرا کے گئی ہے بے فیلال شاندار فارم میں چل رہی اور ورڈ کپ جیتنے کی پوری طریقے سے ایک اور پربل دعویدار بن چکی ہے صرف اتنے نہیں پچھلے کچھ سمیمے انگلینڈ کی ٹیم کے کھلاڑیوں نے بھی ہر ایک فورمیٹ میں جوڑ دار پردیشن کر کے دکھایا ہے اور کیونکہ اس بار کا ورڈ کپ ان کی سرزمی پر ہو رہا ہے تو کئی نے کہ انگلینڈ کی ٹیم کا پلڑا تو بھاری دہنے ہی والا ہے ساتھی ہم سب اس بات کو کیسے بھول سکتے ہیں کہ حالی میں کھیلے گئے آئی پیل کے دوران ویسٹنڈیز کی ٹیم کے لگ بگ ہر ایک کھلاڑی کا بلہ اور گندبازی چلی تھی اس سے پتہ جلتا ہے کہ ویسٹنڈیز کی ٹیم بھی کتنی زیادہ مجبوط اور دوستو صرف اتنے نہیں آئی پیل میں تو ساؤت ایفریقی ٹیم کے کھلاڑی جیسے کی کوئنٹن ڈیکوک فاف ڈپلیزز امران طائر وقت کگیسو ربارہ بھی توفان مچاتے ہوئے دیکھے تھے جس کے بعد یہ ہے کہنا غلط نہیں کہ ورڈ کپ جیتنے کی دوڑ میں سمیت اور ساؤت ایفریقہ میں ہی ہے لیکن اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ بھارتی کرگٹ ٹیم کے دگج کھلاڑی جیسے کی سنیل گاوزکر وریندر سہوا صرف گانگولی کیا سوچتے ہیں اور ان کے نظریے میں کونسی ٹیم ورڈ کپ کو جیتے گی دوستو آپ کو بتا دے کہ یہ تینوں ہی کھلاڑی حالی میں ایک ٹی وی چینل پر موجود تھے جہاں انہوں نے یہ سوال پوچھے جانے پر اپنا اپنا بیان دیا آپ کو بتا دے کہ سب سے پہلے جب صرف گانگولی سے پوچھا گیا کہ آخرکار ان کے نظریے میں کونسی ٹیم اس بار کے وشو کپ کو جیتنے کے لیے پربل دعویدار ہے تو گانگولی نے اس بات کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ میرا ووٹ واسات تو ہمیشہ بھارتی ٹیم کے ساتھ ہی رہے گا لیکن مجھے لگتا ہے کہ کئی نہ کئی اس بار اسٹریلیا کی ٹیم بھی اپنی باز ہی مار سکتی ہے کیونکہ اسٹریلیا کی ٹیم کے کھلاڑیوں نے حالی میں کافی جوڑ دار پردیشن کر کے دکھایا انہوں نے بھارت کو بھارت میں گس کر تو ہرائے یہ ساتھ ہی اب ٹیم میں ٹیبڈ وارنر واسٹیف سمیتھ جیسے دھوندار کھلاڑیوں کی بھی واپسی ہو چکی ہے جس سے کئی نہ کئی اسٹریلیا کی ٹیم اب بہت زیادہ بیلنس ٹیم بن چکی ہے اور میرے خیال میں تو یہی ایک ٹیم ہے جو کہ بھارتی ٹیم کو کڑی ٹکر دینے کا دم ورڈ کپ جیتنے کا دم بھی رکھتی ہے دوستو اس کے بعد سنیل گوزکر نے اس بات کا جواب دیتے ہوئے کہا میرے نظریہ میں اس بار کے ورڈ کپ کو جیتنے کے لیے ویسے تو بھارتی ٹیم سب سے زیادہ بیلنس ٹیم ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس دور میں اسٹریلیای ٹیم کے ساتھ ساتھ ساؤت ایفریقی ٹیم واہ انگلینڈ کی ٹیم بھی اپنا موقع بنا سکتی ہے علاقی اس بات میں تو کوئی شک نہیں کہ ساؤت ایفریقی ٹیم کا پردرشن اتنا زیادہ تو آئی سی زی کے ٹورنیمنٹس میں اچھا نہیں رہتا لیکن اس بار ان کی ٹیم کے لگ بگ ہر ایک کھلاڑی شاندھر فارم میں چل رہے ہیں صرف اتنا ہی نہیں اگر انگلینڈ کی دھرتی پر کرکٹ کھلا جا رہا ہے تو کئی نکہ انگلینڈ کی ٹیم کا پلڑا تو بھاری رہے گا ایسے میں اس ٹیم کے بھی ورڈ کپ جیتنے کے زیادہ چانسز ہیں دوستو اب اس مدعبہ جواب دیتے ہوئے سوریندر سیواگ نے اپنے نظریہ میں کہا مجھے لگتا ہے کہ اس بار کے وشو کپ کو جیتنے کے لیے بھارتی گرگٹ ٹیم کے ساتھ ساتھ ویسٹنڈیز کی ٹیم اور اسٹریلیای ٹیم بھی اس دوڑ میں پوری طریقے سے شامل ہوتی ہوئی دکھ رہی ہے اس بات میں تو کوئی شک نہیں کہ بھارتی ٹیم کا مقابلہ جس کسی بھی ٹیم کے ساتھ ہوگا وہے کانٹے کی ٹکر کا مقابلہ رہے گا لیکن ویسٹنڈیز کی ٹیم کے کھلاڑی اگر کسی مقابلے میں چل جائیں تو وہے اسے جیت کر ہی دم لیتے ہیں تو وہیں دوسری طرف اسٹریلیا کی ٹیم کے پاس تو لگ بگ ہر کھلاڑی اب ایک انبھوی کھلاڑی میں تبدیل ہو چکا ہے ایسے میں یہ دیکھنا رومانچک ہوگا کہ بھارت اور اسٹریلیا یا پھر ویسٹنڈیز میں اسے کون سی ٹیم جیتے گی دوستو بات چاہیں یہاں پر سنیل کوسکر کی کری جائے وریندر سہواک کی یا پھر سورف گانگولی کی ہر کسی کھلاڑی نے اپنی الگ الگ ٹیموں کے بارے میں ذکر گیا لیکن سب میں ایک ٹیم کومن تھی اور وہے تھی اسٹریلیا کی ٹیم اور دوستو اسٹریلیا کی ٹیم سب کے نظری میں ویش کپ جیتنے کی پربل دعویدار آخرکار ہو بھی کیوں نہ کیونکہ جس طریقے کا پردشن اسٹریلیا کی ٹیم کرائے وہ واقعی میں لا جواب ہے لیکن آپ سبی کو کیا لگتا ہے اگر ورلڈ کپ کے دوران بھارت اور اسٹریلیا کی ٹیم کے بیچ میں فائنل مقابلہ کھیلا جاتا ہے تو کونسی ٹیم جیتے گی بھارت یا پھر اسٹریلیا اس بات کا جواب کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا جیہاں دوستو آپ کو بتاتے کہ پانچ جون دوپیر ساڑھے تین بجے بھارتی ٹیم کو ساؤت ایفریقہ کی ٹیم کے خلاف ورلڈ کپ کے اس رومانچک ٹورنمنٹ کا اپنا پہلا مقابلہ کھیلنا ہوگا جون سے ہی بھارتی ٹیم کی ورلڈ کپ میں شروعات ہو جائے گی حالانکہ ٹورنمنٹ اس سے پہلے ہی شروع ہو جائے گا ایسے میں یہ دیکھنا کافی زیادہ رومانچک ہوگی اس مہاں مقابلے میں کونسی ٹیم جیتے گی کیونکہ بھارت اور ساؤت ایفریقہ دونوں ہی ٹیموں کے سب ہی کھلاڑی شاندار فارم میں چل رہے ہیں لیکن دوستو اصل مائنے میں ورلڈ کپ کا انتظار تو اس لیے کیا جارہا ہے کیونکہ 16 جون کو اس سال کا سب سے بڑا مقابلہ کھیلا جانا ہے دوستو آپ کو بتاتے کہ یہ ہے مقابلہ کنی دو اور ٹیموں کے بیچ میں نہیں بلکہ بھارت اور پاکستان کے بیچ ہوگا ہم سب اس بات کو جانتے ہیں کہ اس سال کئی ایسی اٹکلے آئیں جس کے بعد پہلے سے اس مقابلے کو لے کر ویواد کافی زیادہ بڑھ چکا تھا لیکن اب فائنل اپ ڈیٹ آ چکا ہے کہ ان دونوں ہی ٹیموں کے بیچ میں مقابلہ تیہ ہو چکا ہے اور 16 جون کو دونوں ہی ٹیمیں ایک بار پھر سے ایک دوسرے قیامنے سامنے ہوں گی ساتھی ہم سب یہ بھی جانتے ہیں کہ ورلڈ کپ کے سارے مقابلے ایک طرف اور بھارت اور پاکستان کے بیچ ہونے والے سب ہی میچ ایک طرف اور بھارت اور پاکستان کے بیچ میں ہونے والے ان مہار رومانچک مقابلوں کی تو بات ہی الگ ہے دوستو آپ کو بتا دے کہ جب بھارت اور پاکستان کی بات آتی ہے تو یہ ہے مدہ اب کیول کرکٹ کے کھیل تک سیمیتی نہیں رہ جاتا آپ کو بتا دے کہ دونوں ہی ٹیمیں کچھ اس طریقے سے میدان میں کھیلتی ہو دیکھتی ہیں کیویک کیسے بھی کر کے ورودی ٹیم کو ہرا کر سرحت پہ چل رہی اپنی جنگ کا بدلہ بھی لے سکیں جی ہاں دوستو اور بھارت اور پاکستان کے بیچ ہونے والا یہ ہے مقابلہ کسی جنگ سے کم تو ہونے نہیں والا بھارتی ٹیم نے بھلی حالی میں پاکستان کی ٹیم کو ایشیا کپ میں دھول چٹائی تھی لیکن اس بات کو کوئی نہیں بلا سکتا کینگ لینڈ میں ہی پاکستان نے بھارتی ٹیم کو چیمپینز ٹوفی کے فائنل مقابلے میں ہرا کر اس چیمپینز ٹوفی کو اپنے نام کیا تھا ایسے میں کہیں نہ کہیں بھارتی ٹیم کے سبھی کھلاڑیوں کے پاس اپنا پرانا بدلہ لینے کا موقع رہے گا لیکن دوستو اس بات کو بھی سیرے سے نہیں نکارا جا سکتا کہ پاکستان کی ٹیم اب پہلے جیسی کمزور نہیں رہی اس ٹیم کے پاس بھی بہترین گیندباز سے لے کر جہدار بلے باز موجود ہیں جو کی بھارتی ٹیم کو کڑی ٹکر دینے کے لیے پہلے سے ہی تیاریوں میں جھٹ گئے ہیں تو ایسے میں آئیے جان لیتے ہیں کہ اس مہا مقابلے کے لیے کیا ہو سکتی ہے پاکستان کی ٹیم کی پلائنگ 11 تو آپ کو بتا دے کہ اس مہا مقابلے میں پاکستان کی ٹیم کی طرف سے اوپننگ کرتے دیکھ سکتے ہیں بلے باز فقر زمان و عابد علی ساتھی ٹیم کے میڈل آرڈر کو سمالتے دیکھیں گے پابر آزم محمد آفیس و ٹیم کے کپتان سرفراز احمد ٹیم میں ایک اور لانڈر کے طور پر رہیں گے انبھوی کھلاڑی شوئے ملک تویں گیندبازی کی کمان رہی گی دوستو یہ تو تھی پاکستان کی ٹیم لیکن اب اگر ایک نظر ڈال لی جائے بھارتی کرگٹیم کے سب ہی کھلاڑیوں پر تو آپ کو بتا دے کہ بھارتی کرگٹیم کا لگ بگ ہر ایک کھلاڑی آئی پیل میں جوڑ دار فوم میں تھا ساتھی بھارتی کرگٹیم اس بار کے ورلڈ کپ کے لیے سب سے زیادہ بیلنس ٹیم آنی جا رہی ہے چلیے پہلے آپ کو بتا دیتے ہیں فٹا فٹ سے کہ اس مہا مقابلے کے لیے کیا ہوگی بھارتی ٹیم کی پلائنگ 11 ٹیم کی طرف سے آپ کو ہمیشہ کی طرح اپننگ کرتے ہو دیکھیں گے روئی شرما و شکھر دون اسی کے ساتھ ٹیم کے میڈل اوٹر کو سمالیں گے کیل راہول کپتان ویرات کولی کے ساتھ مہندر سنگھ دونی اور دینیش کارتک ٹیم میں ایک تیز گیندباز والڈانڈر کی مہمی کانے باتے ہو دیکھیں گے ہاردک پانڈیا ساتھی سپن گیندبازی کی کمانڈ رہے گی کلدیپ یادب و یزویندر چہل کے ہاتھوں میں تو وہی تیز گیندبازی کراتے ہو دیکھیں گے آپ کو جسپریت بھمرا و بوونیشر کمار دوستو ہر پہلو میں دیکھا جائے تو بھارتی ایک ریکٹیم کہیں نہ کہیں بھاری پڑ رہی ہے پاکستان کی ٹیم پر لیکن اس مقابلے کا نتیجہ کیا ہوگا اور کونسی ٹیم کس کو ہرائے گی اس کا فیصلہ تو 16 جون کو ہی ہونا ہے لیکن آپ سبی کو کیا لگتا ہے جب بھارت اور پاکستان 16 جون کو آمنے سامنے ہوگی تو کونسی ٹیم وجہ ہی بنے گی بھارت یا پھر پاکستان اس بات کا جواب کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے لیکن دوستو آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسے مقابلے کے بارے میں بتانے والے ہیں جسے جیت کر بھارتی ایک ریکٹ ٹیم نے اسٹریلیا میں اتیاز ہی رچ دیا تھا ساتھی آپ کو بتا دے کہ اس خاص مقابلے کو جیت کر بھارتی ٹیم نے نہ صرف سیریز کو تین شونے سے اپنے نام کیا بلکہ 142 سالوں کے اتیاز کو بدل کر دیا تھا ساتھی پھر تب ہی بھارتی ٹیم ایسی پہلی ٹیم بن گئی تھی جو آسٹریلیا میں گھس کر آسٹریلیا کو ہی کلین سویپ سے ہرا کر آئی تھی اور اس ٹی ٹوئنٹی مقابلے کی بات کری جائے تو آپ کو بتا دے کہ اس مقابلے میں ٹاوس جیت کر آسٹریلیا کی ٹیم نے پہلے بلے بازی کری اس ٹیم کی شروعات اتنی زوردار رہی کہ کپتان شین ووٹسن نے میدان پر اترتے ہی تاور تڑ بلے بازی کرنی شروع کر دی تھی آپ اسی بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شین ووٹسن بیس اوور کے پاری میں ہی اپنا شدک پورا کر چکے تھے اور وہاں انتقریز پر موجود تھے ایسے میں شین ووٹسن کی مجبوط بلے بازی کے چلتے ہو اسٹریلیا کی ٹیم نے اس مقابلے میں پانچ وکٹ کھو کر ایک سو ستانوے رنڈ بنا لیے تھے اب اسٹریلیا کے میدان پر اسٹریلیا کی ٹیم کو ایک سو اٹھانوے رنوں کے بڑے لکشے سے مات دینا کئی نہ کئی ایک مشکل کام لگ رہا تھا اور بھارتی ٹیم تو پہلی پاری کے بعد نپے پردیشت اس مقابلے کو ہار چکی تھی لیکن کھیل ابھی باقی تھا پھر آگے چل کر میدان میں جس طریقے سے بھارتی ٹیم کی بلے بازی رہی ویکیول اتحاس ہے دوست آپ کو بتا دے کہ بھارتی ٹیم کی طرف سے میدان پر اترتے روئی شرما نے جہاں 52 رنوں کی توفانی پاری کھیلی تو وہیں دھون نے بھی 26 رن لگائے تھے صرف اتنے نئیس مقابلے میں کپتان ویرات کولی نے بھی 56 رنوں کی ایک توفانی پاری کھیل ڈالی تھی تو اس مقابلے کی وجہ گاتہ تو لکھی جانی تھی سوریش رینو و یورات سنگھ کے بلے سے آپ کو بتا دے کہ دونوں ہی کھلاڑیوں نے ساتھ مل کر انتیم پلوں میں کچھ اس طریقے سے بھارتی ٹیم کو جتایا کہ شاید اسے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا صرف آپ کو بتا دے کہ انیس مقابلے میں کیول 5 رن آنے کی وجہ سے بھارتی ٹیم کو جیتنے کے لیے انتیم مقابلے میں 17 رن بنانے تھے ساتھی انیس مقابلے کی آخری گیند پر یورات سنگھ سنگل لے چکے تھے اس کا مطلب اگلی مقابلے میں سٹرائک تو وہی سمالنے والے تھے جس کے بعد گیندبازی کروانے کے لیے گیند تھمائے گئی گیندباز ٹائی کو اس سمیں سٹرائک پڑھتے سامنے یورات سنگھ اس آور کی پہلی گیند کو بڑی چلاگی سے گیندباز ٹائی نے یورات سنگھ کے پیڈ مار کر انہیں LBW آؤٹ تو کرنا چاہا لیکن یورات سنگھ تب تک ایک کڑک شوٹ لگا چکے تھے اور گیند باؤنڈری کے باہر جا چکے تھے یہ چوکہ ہو گیا تھا بی بھی بھارتی ٹیم کو پانچ گیندوں کا سامنا کر کے 13 رن بنانے تھے جس کے بعد جب اگلی گیند کو ایک بار پھر سے گیندباز نے آف لینٹھ ڈلیوی میں تبدیل کر دیا تو یورات سنگھ نے اس بار تو ڈیپ میڈ وکٹ کے اوپر سے گیند کو باؤنڈری کے باہر پہنچا دیا اور یہ چکہ ہو گیا حاضی دوستو یورات سنگھ کے دو گیندوں پر دس رنوں کے بعد اب بھارتی ٹیم کو چار گیندوں میں محس سات رن ہی بنانے تھے